امیزنگ فیکٹ ایباوڈ فیس ایسے تو مچھلیوں کی یہی پرکتی ہوتی ہے کہ یہ صرف پانی میں ہی جندہ رہتی ہے لیکن مڈی سپیکر مچھلی اپنے جیون کا ادھکتم سمیں پانی کے باہر گجارتی ہے یا اپنے پنکھوں کے جریے جمین میں چلی جاتی ہے آپ کو یہی لگتا ہوگا مچھلیوں کا جیون پانی کے اندر سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے کنتو واسطوں میں یا سچ نہیں ہے اگر ان میں پانی میں آکسیجن پریاب ماترہ میں نہ ملے تو مچھلیوں کی موت ہو سکتی ہے کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو الٹی دیسہ میں تیر لیتی ہیں جیسے کی ٹگر فیس گولڈن فیس سب سے بھلک کر مچھلی مانی جاتی ہے یا صرف کچھ سیکنڈ تک سب کچھ یاد رکھ سکتی ہے سوری مچھلی کی بات کرے تو مادہ سوری مچھلی ایک سال میں لگ بگ تیس کرون اندے دیتی ہے جن اندوں کا آکار چھوٹے بندو جتنا ہوتا ہے سیلف اس دنیا کی سب سے تیز تیرنے والی مچھلی ہے جو ہائیوے پہ چلنے والے کسی کار کی اسپیٹ جتنی تیز تیر سکتی ہے سی ہانس نامک مچھلی سب سے دھیمی گتی سے تیرنے والی مچھلی مانی جاتی ہے یا اتیانتی ہی دھیمی ربطار سے تیرتی ہے دنیا مچھلی کی ایک بات یہاں پائی جاتی ہے کہ آپ بھی نہ کچھ کھائے خود کو چھے مہینے تک جندہ رکھ سکتی ہے پوری دنیا میں کل مچھلیوں کی پرکار کی بات کرے تو آپ جان کر احران ہو جائیں گے کہ مچھلیوں دنیا میں لگ بگ 32,000 ترائی کے کی پائی جاتی ہیں کچھ مچھلیاں نہ کیول بسال کا ہیں بلکہ اتنی خطرناک ہیں کہ پورے انسان کو نگل سکتی ہیں ادھارن کے لیے گولیت ٹائگر فیس کی بات کرے تو یا اتنی بھیانک مچھلی ہوتی ہے کہ یہاں مگر مچھلی بھی بڑی آسانی سے نگل سکتی ہے